اسلام علیکم پروگرام مقتصد کے ساتھ میں ہوں مبین خان آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں بڑی بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں لیکن ان بڑی تبدیلیوں میں سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے سامنے آئی ہے اسد عمر صاحب کی اس تبدیلی سے موجودہ معاشی صورتحال پر کیا اثرات سامنے آئیں گے اور معاملات کس طرف جائیں گے اور آنے والے جو مشیر خزانہ ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں ان تمام معاملات پر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں سابق سیکٹری خزانہ ڈاکٹر وکار مسود خان صاحب اسلام علیکم صاحب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے یہ اب بڑا ہی ایک سیچویشن میں ایک ٹویسٹ آ چکا ہے اسد عمر صاحب کے تبدیلی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اس فیصلے پہ پہلے تو یہ بتائیں کیا ری ایکٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو افسردہ ہوں صحیح اور افسردگی کی میری وجہ کسی شخصیت کے ساتھ وابستی کی نہیں ہے ہم اسد عمر صاحب کے مطالب خوب تنقید کرتے رہے ہیں صحیح مجھے افسردگی اس بات کی ہے کہ اگر یہ تبدیلی کرنی تھی تو بہت پہلے کر دی جاتی اور اگر اس وقت آپ نے تبدیلی کی ہے تو تھوڑا سا انتظار کیا جا سکتا تھا اس وقت وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر کے آئے تھے اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے جو بھی کچھ وہ فرما رہے تھے بلکل صحیح بات ہے کہ ایک اصولی اتفاق رائے ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور اب یہ کہ اس مہینے کے آخر میں ایک سٹاف لیول کمیشن آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساری تفصیلات وغیرہ جو ہیں وہ تیپ آ جائیں گی پھر اسی نے جو ہے بجٹ کے اندر آنا تھا اب یہ آپ کے سامنے اتنے بڑے چیلنجز تھے اور اس سے ساری کے ساری یاس اور آس اسی سے لگی بھی تھی کہ جناب یہ فنڈ کا پروگرام ہو جائے گا تو ایک چھتری میسر آ جائے گی اور حالات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے بجٹ کو سخت ہونا تھا ہم نے بار بار رکھی لیکن اب وہ جو بے یقینی پچھلے نو مہینے میں پھیلی رہی ہے اس کا امکان تھا کہ شاید اس فنڈ کے پروگرام کے پر اب وہ اس وقت تو بلکل بھرپور انداز میں جو ہے وہ چھا گئی ہے بے یقینی سارے محول کے اوپر اب دیکھیں بے یقینی کی کیا وجوہات ہیں بھئی دیکھیں مطلب ہی نہیں کہ حالت جنگ میں ایک جرنیل کو نکال لینا یہ یقیناً آپ کے جو بھی کچھ حالت ہے اس پہ اثر انداز ہوگا یہ ایک جو بھی کوئی سوچ تیہ کر کے آئے اب نئے صاحب آئیں گے تو انہوں نے اس کو ان سے وصول کرنا ہوگا اور اس کو لے کے آگے چلنا ہوگا انہیں کچھ تو وقت لگے گا اس بات میں کوئی بھی حضرت ہو کوئی بھی صاحب ہو کتنا ہی تجربہ بھی ہو ان کا حالات مختلف ہیں اچھا سب سے بڑھ کے بات یہ ہے جو میرے لیے تشویش کا باعث ہے وہ یہ کہ وہ صاحب آئیں گے اور آہ بجٹ جیسی افریت سے جو ہے ان کو نبردازمہ ہونا پڑے گا تو اچھا اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ باہر سے آ رہے ہیں جیسے حفی شیخ صاحب کا نام ہے ابھی تک نوٹفیکیشن نہیں ہوا لیکن یہی لگ رہا ہے کیونکہ وزیراعظم ہاؤس کے ذرائع نے بھی یہی تقریباً کی یہ بات ہے تو اب وہ آئیں گے اور وہ تو بالکل ایک طرح سے باہر سے آئے ایک آوٹسائیڈر ہے یہاں پر عصد عمر صاحب کے متعلق کوئی دور آئے نہیں تھی کہ آم سراپا تحریک انصاف تھے آم کارکن تھے لوگ آم بعض لوگ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ بڑی ان کی مقبولیت بھی تھی آم رینک این فائل کے اندر آ اب یہ صاحب جو باہر کے آ رہے ہیں اچھا اس سب کے علی رغم ان پر کیابنٹ میں تنقید ہوئی یا آ انہیں یہ تاثر ملا کہ ان کے اوپر کچھ وزراء جو ہیں وہ چھوڑ دیئے گئے ہیں اور وہ آہ ان سے موزوری دکھا رہے ہیں اور جن باتوں کا انہیں صحیح ادراک بھی نہیں ہے شاید اس علاقوں میں آنکر رائزنی کر رہے ہیں اچھا اب اگر باہر کا بندہ آئے گا کیا اس کو تعاون ملے گا اس میں تو اجنبیت ہوگی جی جی وہ اس ٹیم میں جالین کر سکیں گے یہ بیسے ہیں اچھا اور پھر دیکھیں نا تحریک انصاف سے ہزار اختلاف لیکن تھی تو ایک جمہوری پارٹی نا جی اور مطلب ایک گراس روٹس سے اُبھرنے والی قوت ہے صحیح اب اس کا ایک نہیں آپ ذرا دیکھیں باہر لگ گئی ہے آہ مشیران کی جی آہ 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 خزانہ ہی کا معاملہ نہیں ہے صحت کا بھی معاملہ ہے پٹرولیوم کا معاملہ ہے اطلاعات کا معاملہ ہے اور اطلاعات اور صحت ان جگہوں پر جنہیں یا پٹرولیوم آپ نے دینے لگایا ہے وہ تو ایسے پی ایم ہیں جی اسپیشل اسسٹنٹو پرائم منسٹر نا ایسے پی ایم ہونا تو آپ کو محدود کرتا ہے کہ آپ صرف وزیراعظم ہاؤس کے اندر یا دفتر کے اندر کام کریں اور ان کی معاونت کریں لیکن یہاں یہ طریقہ پچھلے دور سے یہ نکلا ہے کہ یہ ایسے پی ایم بھی ہوتے ہیں اور جا کر منسٹریوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور فائل ورک بھی کرتے ہیں صحیح ہے یہ مطلب جو ہے ایک بیدت ہے سر اگر اجازت دیں میں تھوڑا سے چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو سوال اس پہ میں چاہرے تھوڑا ہم فوکس کریں یہ جو ابھی کچھ ہم نے لاسٹ شو میں بلکہ بات کی تھی اور یہ بات سامنے آئی تھی اسد عمر صاحب کا بیان تھا کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ معیشت کو آئی سی یو سے نکال کر جنرل وارڈ میں لانے پر ابھی یہ لاسٹ ویک کی بات ہے اور یکدم ہی یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی اور اسد عمر صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ایک چینل کو اس میں انہوں نے یہ سوکال میں کہہ سکتے ہیں اطراف کیا کہ پرفارمنس بھی وجہ ہو سکتے انہوں خود مانا ہی ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میری نظر میں آہ کارکردگی جو ہے نا آہ اگر اس کا کوئی حصہ ہے تو وہ قابل اعتنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اور محرکات ہیں آہ اور اس میں ہو سکتا ہے ان کی اپنی شخصیت آہ جو ہے اس میں بھی کوئی کردار ادا کیا ہو آہ لیکن وہ اعتماد کھو بیٹھے اپنے کپتان کا آہ اور دیکھیں سر میں تو اس ساری چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ خود اس کے اثرات عمران خان کے قیادت پہ کیا پڑھیں گے اور وہ میری نظر میں زیادہ آہ آہ اہمیت کے حامل ہیں اور وہ زیادہ خوشگوار نہیں ہے میری میں سمجھتا ہوں وہ کمزور ہوئے ہیں اس سارے عمل سے ایک اپنا رفیق جو اتنا دیرینہ رفیق ہے اور آپ جس کی نمائش کرتے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اوپننگ بیٹس میں آپ کہتے تھے ہمارا اوپننگ بیٹس میں اور یہ جو میری معیشت کو سنبھالے گا اور واحد آہ آپ کا ساتھی تھا جس کے لیے آپ نے شروع سے اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرا وزیر خزانہ ہوگا تو مطلب یعنی اتنا بڑا ساسا آپ کا آپ اس سے محروم ہو گئے تو یہ تو آپ کی کمیوری ہے آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس آہ اچھا میں آپ سے آہ آہ کرو میرا میں نے جیسے بتایا میں میں افسردہ ہوں ساری بات سے اور اس وجہ سے ہوں کہ ایک جو ہوا کا جھوکہ چلا تھا اس حبس کے عالم میں کہ جناب وہ فنڈ کا پروگرام ہونے والا ہے بجٹ آنے والا ہے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے جی وہ پھر مطلب جو ہے وہ مطلب یہاں پہ حبس کا عالم ہے اور وہ ہوا کا جھوکہ جو ہے ہو سکتا ہے اگر حافظ شیخ آئے میرے آہ یونیورسٹی کے ساتھی ہیں جی اور آہ انہیں تجربہ بھی ہے ان باتوں کا تمام چیزیں ہیں لیکن حالات جو ہیں وہ بڑے ناسازگار ہیں چوبیس اگست دو ہزار اٹھارہ کو مقتصد کی پہلی اپیسوڈ تھی اور اس حکومت کا پہلا ہفتہ چل رہا تھا اور اسد عمر صاحب کے حوالے سے آہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک رائے لی تھی ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا سنتے آپ کے خیال میں اسد عمر صاحب ریپلیس کیا انہوں نے عساق ڈاڑ صاحب کو آہ کیسا دیکھتے ہیں لیکن میں تو بہت دعائیں نیک تمنایں ان کے ساتھ ہیں اور آہ یقینا خان صاحب نے کسی نہ کسی آہ طرح ان کو پرکھا ہو گا اور اس کی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے اب اہلیت تو وہ ثابت کریں گے اور آنے والے دنوں کے اندر ہی معاملہ ہوگا تو امید مجھے بھی ہے انہوں نے آہ اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ حاصل کیا ہے جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ قابلیت اور اہلیت کے تو حامل ہیں اور انٹینشن پہ بھی کوئی ڈاوٹ کوئی سوال ہی نہیں ہے انٹینشن پہ کوئی ڈاوٹ یہ شاید پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے جس کی انٹینشن پہ تقریبا اور میں کہہ رہا ہوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہوں تو اب یہ یہ ناکام اپنے ہی مطلب جو ہے آمال سے ناکام ہوں گے تو انہیں بڑی احتیاط کرنی ہے اور اس وقت لوگوں کے اندر جو ان کے مطالق خوش گمانی ہے خسن زن ہے اس کو یہ اساسہ سمجھیں جی یہ تھی ڈاکٹر صاحب کی رائے آپ نے آٹھ نو مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پرفارم کرنا پڑے گا شہرت کا مسئلہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور عمران خان صاحب بھی کہہ چکے تھے جو پرفارم کرے گا وہ ٹیم میں رہے گا جو نہیں کرے گا کیا کہیں گے آہ دیکھیں میں آہ جو کارکردگی کا معاملہ ہے آہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا حصہ کارکردگی کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کتنا اور دویگر عوامل عوامل چامل ہے ٹھیک ہے نا آہ تو اب میں اس میں زیادہ کلام نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب یہ واقعہ ہو گیا ہے ایدھر ایک اور آہ ایڈ کر دیتا ہوں تھوڑا زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے عصد عمر صاحب ان آٹھ مہینوں میں کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں جو وہ نہیں کر سکے اچھا صاحب دیکھیں یہ تو ہم تسلسل سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے دن آپ کو آئی ایم ایف میں جانا ہے بلکل ٹھیک ہو کیا اور آج جگہ جگہ یہ بات ہو رہی ہی ہے کہ اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو اس خطا میں نمبر ون جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں بھی میں سب سے بڑی آپ سے اہم بات کرتا ہوں انہوں نے اکثر آہ یعنی نیجی محفلوں میں یا کبھی کھلے آہ الفاظ میں بھی یہ کہا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن وزیراعظم نہیں جانا چاہتا ہے صحیح ہے آج یہ شروع میں وہ کرتے رہی ہے بلکل کرتے رہی ہے انہوں نے کہا جی مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ ایک شینج ریٹ جو ہے کیوں بدلا گیا ہے صحیح ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں بلکل اس کا مطلب ایک تفاوت جو ہے ایک خلیج دونوں کے درمیان میں ٹھیک ہے رہی ہے آہ تو آہ اگر وزیراعظم آہ اپنے مشیر کے اوپر اپنے وزیراعظم خزانہ کے اوپر آہ اعتبار نہیں کریں گے یا اس کا مشورہ نہیں لیں گے تو پھر وہ خطاوار نہیں ہوگا اس نے تو کہا تھا اور وہ پھر چلتا رہا معاملہ تو آہ یعنی یہ جو اگر خطائیں گننے میں آئیں گے ہم تو سب سے میں سمجھتا ہوں نمبر بن یہ گئے نمبر بن جو ہے وہ ہم نے شروع بھی اسی سے کیا ہے وہ یہ دوسری یہ ایک اور بات میں آپ سے کہا ہوں کہ دیکھیں آہ ایک تو یہ کہ نسبتاً میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر آہ کی روانگی کے اوپر اور جانے کے اوپر لوگوں کا رد عمل جو ہے تقریباً وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی ہے اور اگر ان کی ذات سے ہٹ کر حالات کی نویت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشان کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے تو آہ اگر ذرا سا تھوڑا سا اس میں یہ بھی رکھا جائے شخصیت کا کہ دیکھیں مطلب ایک وزیر وزیر خزانہ کو خصوصاً جو ہے نا ایکسیسیبلیٹی بڑا اہمیت کی حامل ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو ساتھیوں سے ان کی آہ ان بن ہوئی ہے اس میں ان کی شخصیت کا کوئی کردار ہو جس کے اندر آہ وہ لوگوں سے زیادہ گھننے ملنے آہ میں آہ انہیں تردد رہا ہو ٹھیک ہے اور وہ سمجھتے ہوں کہ جناب یہ تو اپنی بات کرتے ہیں ہم سے تو کوئی مشورہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کچھ میں نہیں کہہ سکتا اور مجھے چاہیے بھی نہیں کہ میں مفیوز ہوں کو پڑا ہوں اسے دمرت صاحب ان آٹھ مہینوں میں اپنی معاشی ٹیم بنانے میں ایک سٹرونگ معاشی ٹیم جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی منسٹر کے لیے اس میں آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوئے دیکھیں انہوں نے تو جو بھی کچھ وراست نے پایا اسی کسے کام چلایا ہے ٹھیک ہے جو سیکرٹری تھا ان کا وہ وہی رہا چیئرمن جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چیئرمن اف بی آر میں ان کی رائے نہیں تھی اور چیئرمن کے مطالق وہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ کیسا چیئرمن ہوگا آہ سٹیٹ بینگ گورنر ویسے ہی انہوں نے جو وراست نے پایا انہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا آہ اگر سیکرٹری بدلے بھی تو وہ ریٹارمنٹ کے اوپر بدلے نہ کہ ان کی کسی تحریک کی وجہ سے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک طرح سے کام چلایا ہے جو بھی کچھ انہوں نے پایا منسٹری کے اندر اور شاید انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی اس بات کی کہ اس کو اس میں چلیں سب سے ایمپورٹن سوال شاید اس میں کافی لوگوں کا انٹریسٹ ہو میرا تو ہے اگر ان آٹھ مہینے میں اسید عمر صاحب کی پرفارمنس پہ میں کہوں آپ کو کہ کوئی ایک بہت بڑا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ جو انہوں نے لیا ہو اکانومی سے ریلیٹڈ تو وہ کیا ہوگا اس پہ تو سوچنا پڑے گا یہ مشکل فیصلہ مشکل فیصلہ مشکل کا ہے دیکھیں نا میں آپ سے ایک دوسری بات کہتا ہوں جی کہ ان خطاؤں کے باوجود جو کہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں خاصل سن فنڈ کے پرگرام میں لیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں کافی عرصے سے بھی تو اس کی باوجود معیشت کا یہاں تک چلے آنا بھی ایک آہ ایک کارکردگی ہے ایک آہ اگر فنڈ کا پرگرام نہ ہو ان ساری حالات میں انہوں نے جتنا چلایا آپ چاہا اور مطلب نہیں کہ اس دوران میں جو جو پیسے ویسے آئے اس میں وزیراعظم کا بھی کردار ہے انہوں نے بھی جو ہے اس میں انٹریکشن کیا ہوگا جی کافی ہمیں پیکٹس میں جو ہے آہ اگر ان کے اوپر یہ فیصلے آہ ان کے نہیں تھے کہ فنڈ کے پرگرام میں جانا ہے اس کے باوجود اپنی سی کوشش کر کے یہاں تک لے کر آ گئے تھے اور پھر لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ بھی فنڈ کا پرگرام کرنے چاہیے آپ کوئی یاد ہے جی ایک موقع کے اوپر تو انہوں نے آہ ان کا آہ انہوں نے کہا کہ فنڈ کے پرگرام کی ضرورت آہ کی اہمیت کو بتاتے بتاتے یہ کہنے لگے کہ جی ملک دیوالیا ہو جائے گا روپی ختم ہو جائے گا اس طرح کہ بھی انہوں نے الفاظ استعمال کی یہ کچھ دن پہلے انہوں نے اس طرح کافی باتیں کی آہ سر اس اس آہ ایشو پہ لاسٹ میں آپ سے کومنٹ لینا چاہتا ہوں کہا یہ جار ہے کہ جب اسد عمر صاحب کو وزارت ملی تھی دوہزار اٹھارہ آگست میں تو بجٹ آ چکا تھا اور کچھ ہی ماہ کجھ رہے تھا تو ان کا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ چونکہ بجٹ مفتہ صاحب دے کے گئے ہیں اس میں کافی مسئلیں ہیں تو آپ کو اس فیصلے میں تھوڑا سا عمران خان صاحب کو میرے خیال میں کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ انہوں نے وہ والی situation دوبارہ پیدا نہیں ہونے تھی اگر ایک مہینے کے بعد اگر یہ ہوتا تو پھر جو نئے مشیر وزیر جو بھی آتے سیم بہی ہوتا دیکھیں مختلف زاویے ہیں ٹھیک ہے ایک بات کو سوچنے کے لیے تو کوئی اس آہ اگر اس زاویے سے دیکھیں آہ اس سمت سے بھی آ سکتا ہے اور کہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے آہ میں فنڈ کا پروگرام کی ownership نہ حساب کی ہو جائے جی تو آپ یقین کہہ سکتے لیکن دیکھیں نا یہ یہ حالت جنگ میں بدلنے والی بات ہے تو آہ اگر اور میں دیکھیں سارے معلومات تو عمران خان صاحب کے پاس ہیں اور انہی کے آہ بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا اب اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں آہ جیسا آپ نے یہ سوال بھی رکھنا چاہا تھا کہ اب اب نئے صاحب آ رہے ہیں ٹھیک ہے نئے صاحب آہ ایکانومسٹ ہیں آہ ایکسپیرینسٹ ہیں اچھا وہ یہاں پر آہ دو مرتبہ آہ کیابنٹ کے ممبر رہ جی دو دفعہ کیابنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں سندھ میں پنجاب سندھ میں فائننس منسٹر رہ چکے ہیں تو تجربہ کار آہ شخصیت کے حامل ہیں آہ مجھے جو آہ یعنی جو بات ہمیں دیکھنے کی ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں آہ وہ تو نہیں ختم ہونے والے ان کا مقابلہ ہی کرنا ہے ہاں تو مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز تو جو بھی آئے گا اس نے اس کا سامنا کرنا ہے آہ بلکہ وہ کسی حد تک کہہ سکتا ہے دیکھیں جی میرے تو چیلنج یہ پیدا کردہ ہے نہیں تو آہ مجھ سے ایک حد سے زیادہ توقع نہ رکھی جائے آہ فوری طور پہ کہ میں کر سکتا ہوں لیکن دیکھیں چیلنجز ہیں کیا میں ہم سے بتا رہا ہوں فرنڈ کا پروگرام کرنا اور فرنڈ کا پروگرام جو ہے سخت پروگرام ہوگا جناب اس میں دو رائی نہیں ہو سکتی جی اچھا اب آہ 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 شیخ صاحب جو ہیں وہ فرنڈ کے ساتھ کام کر چکے جی وہ ان کے طریقہ کار سے آگا ہے آگا ہے جی اور آہ کوئی ان میں اور فرنڈ کے اندر اجنبیت نہیں ہوگی اس حوالے سے ٹھیک ہو گیا بجٹ پیش کرنا ہے لیکن بجٹ پارلیمنٹ کو پیش کرنا ہے جی ٹھیک ہے جناب تو بھئی وہ جو بجٹ آئے گا جو بجٹ ہوگا وہ ریفلیکشن ہوگا پیکش کا وہ فرنڈ کے ساتھ اچھا اب مسئلہ سب سے بڑا آئے گا سیلنگ اٹھ مارکٹنگ اٹھ جی عوام سے بات کرنی ہوگی میڈیا سے بات کرنی ہوگی لوگ اچھا اور اگر سخت اقدامات ہیں تو جناب دفع کرنا ہوگا آپ کو اس بات کا کہ جناب ان اقدامات کے بغیر ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا تھا تو بہت تیزی کے ساتھ اور صورت کے ساتھ اور مطلب ہمگیر طور پر آپ نے عوام سے بھی مخاطب ہونا ہے میڈیا سے بھی مخاطب ہونا ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو جاننا چاہیں گے بزنس جاننا چاہیے گی ریٹیل کی بزنس جاننا چاہیے گی کہ یہ تیمات آپ نے کیوں اٹھائے تو یہ ساری باتیں جو ہیں دفاع میں تو خیر اسد عمر صاحب ماشاءاللہ بہت اب لہذا آپ دیکھیں ایک تفریق جو دو شخصیتوں میں ہوگی وہ یہ ہے یہ آئے گی ٹھیک ہے نا اچھا اور پھر ان کا منتخب نہ ہونا آڑے آئے گا اور نسبتاً ان کو آہ آہ ان کی ان کی ان کے مانے ہوگا لیکن یہ آئیم ایس سے معاملات کے اندر آسانیہ پیدا کر دیں گے اور کیپٹل مارکیٹ سے اور دوسرے جو اچھا ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ہے اور میرے لیے بڑا مشکل ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمنیسٹی سکیم کے حوالے سے بھی کچھ آہ کابینہ میں اختلافات تھے اور شاید یہ ریزن بنی آہ جو لاسٹ سیشن تھا اس میں کچھ سنیتال کلامی بھی ہوئی یہ تو خیر ایک الگ معامل ہے یہ بتائیں کہ اب ایمنیسٹی سکیم کیونکہ اس کو کافی ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اس کو آپ کو لگتا ہے یہ اب آئے گی یا یہ یہیں رک جائے گی میرے خال میں تو آئی گی ٹھیک ہے نا اور آہ رک جانے سے آہ ایک بہت بڑا آہ خلا پیدا ہو جائے گا آہ اور آہ اگر ہم عصد عمر صاحب اپنے شاید ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بیعت کی کہ ایک گھنٹے کا انہوں نے کامران خان صاحب کو جو انٹرویو دیا جو انٹرویو دیا اس میں تفصیل سے بتایا کہ اختلاف کیا تھا صحیح ہے اور وہ اختلاف بڑا آہ معقول سا اختلاف تھا دو گنہوں کے درمیان میں جی اور لگ رہا تھا کہ وہ آپس کی جو ان کی خلیج ہے وہ دور ہو رہی ہے آہ اشتہ اشتہ سے مٹ رہی ہے آہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایمنسٹی جو ہے اس بھی ایمنسٹی کے اوپر اگر وزیراعظم راضی ہوئے ہوں کہ تب تو اس کی بات ہوئی ہوگی نا بلکہ کوئی مطلب وزیر جو ہے وہ اتنی دور تو لے کے جاتا نہیں بات جو مانگنے والے تھے وہ سب کے سب وزیراعظم ہی کے پاس آئے اور انہی کو زور دے کر یہ سمجھایا کہ جی یہ دینا آپ کے لیے جو ہے اشت ضروری ہے مجھے یاد پڑتے ہیں پہلی دفعہ وزیراعظم صاحب سے ہی کسی چیمبر آف کامرس کراچی چیمبرز کے لوگ آئے وہ انہوں نے پھر لاہور کے بھی آئے یہاں پر ان سب نے یہ باتیں کی ہیں چلیں سید اینڈ پہ آ جاتے ہیں اب آگے کی طرف نئے وزیر آئے ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں معاشی حالت جو ہے پچھلے آٹھ مہینوں میں کافی چیزیں کچھ چیزیں شاید بہتر بہتر بھی ہوئی ہوئی ہیں اور کافی ساری چیزیں جو ہیں ابھی بھی گوم آگوں اور تذبذب کا شکار ہیں تو کیا چیلنجز فوری طور پہ شیخ صاحب کو آ کے جس پہ کام کرنا ہوگا اور بہتری کے لیے عام آدمی تو صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ اب حالات کتنے عرصے میں میرے لیے بہتر ہو جائے گی دیکھیں اس وقت تو وہ ایک مطلب ایک کٹ آؤٹ جوب ہے جو ان کو ملی ہے فنڈ کے ساتھ پروگرام کی تکمیل اور پھر بجٹ کو لے کے جانا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت زیادہ آؤٹ آز باکس بات کر سکتے ہیں آج وہ جو افام و تفہیم ہو گئی یہ فنڈ کے ساتھ اسی کو لے کے چلیں گے اور وہی بجٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ تو معاملہ نے مڑیا ٹھیک ہوگا اب اس کے بعد جو ہے ایک اہم ان کا کردار اسی میں آئے گا مارکٹنگ کے اندر جب یہ اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں فنڈ کا پروگرام لے لینا آسان ہے اس کو تین سال تک چلانا بہت مشکل ہے وہ مشکل ہے تو ہو سکتا ہے اور امید کرنی چاہیے کہ آہ ڈاکٹر حویش شیخ جو ہیں وہ ایک مصبت آہ قوت ہوں گے آہ اس آہ کابینہ کے اندر جس میں وہ بار بار وزیراعظم سے کہیں گے کہ جناب ہم آف ٹریک نہیں جا سکتے پروگرام کے ہمیں پروگرام میں رہنا ہے پرفارم کرنا ہے اور آہ ایک طرح سے وہ آہ جو تسلسل کی ضرورت ہے آپ کو شاید وہ آپ کو حاصل ہو جائے ٹھیک ہو گیا ایسی کوئی ڈیسیجنز ہیں جو پچھلے آٹھ مہینے میں اسد عمر صاحب نے کچھ آہ جو کمیٹمنٹس یا ڈیسیجنز جو سامنے آئی ہیں کی ہیں اس پہ ریویو بھی وہ نہیں میرا خیال میں مجد پہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہ کوئی پالوسی ریورسل ہو ایسا آپ کو امکان نظر امکان نظر نہیں آ رہا نہیں آ رہا بہت شکریہ سر آہ یہ تھا آج کا مقتصد آہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ حالات پاکستان کے جو ہیں وہ نئے مشیر حفیظ شیخ صاحب کے آنے سے خزانے کو امید کرتے ہیں کہ اچھا سنبھال لیں گے اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے اب نکال رکھئے گا اللہ حافظ